اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لائف سٹائل ویچ سیدہ آج میں آپ کے لئے دعی بھلو کی ریسپی لے کر آئی ہوں انتہائی لذیذ اور روی جیسے نرم یہ دعی بھلے بنانے کا طریقہ وہی ہے جو دعی بھڑا تیار کرنے کا ہے یہ بہت سے تہوار میں تیار کیا جاتا ہے جیسے کہ رمضان، اید، دیوالی اور ہولی چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دعی بھلے بھلوں کو بلانے کے لئے ہم نے لے لیے ہے دو دالیں ایک کپ مون کی دال لی ہے میں نے پیلی مون کی دال ہے یہ اور ون فوٹ کپ میں نے اڑت کی دال لے لی ہے دونوں دالوں کو ہم نے پانی سے اچھی طرح دھو لینا ہے اور پھر بھگو کے رکھ دینا ہے دو سے تین گھنٹے اس کے بعد ہم نے ان کا پانی گرا دینا ہے اچھا باریک سا ہم نے اس کو پیس لینا ہے اگر آپ کو پیستے ہوئے دکت ہو تو آپ دو سے تین ٹیبل سپون پانی بھی شامل کر سکتے ہیں آپ نے بیٹر کو چیک کرنا ہے اگر وہ دانے دار ہو تو آپ نے دوبارہ سے اس کو بلینڈ کرنا ہے لیکن پانی کا استعمال زیادہ نہیں کرنا کیونکہ اس طرح آپ کے جو بھلے یا وڑے ہیں وہ کرسپی ہو جائیں گے اور آئل کو زیادہ جذب کریں گے اس بیٹر میں ہم شامل کریں گے ہاف ٹی سپون کالی میرچ ہاف ٹی سپون ادرک پاودر ہاف ٹی سپون زیرا اور ہاف ٹی سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہاف ٹی سپون بلکل ٹھیک ہے اب اس کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے اس بیٹر کو ہم نے اچھی طرح پھیٹنا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک آپ اس کو اچھی طرح مکس کیجئے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا اور فلوفی اور سوفٹ سا یہ بیٹر دیار ہو چکا ہے یہ پرفیکٹ ہے بھلوں کے لیے اس کو ہم سائٹ پہ کرتے ہیں اور ہم اس کا پانی دیار کرتے ہیں جو کہ ہم نے فرائی کرنے کے بعد بھلے اس میں ڈریکٹ ڈالنے ہیں پانی میں نے لے لیا ہے دو کپ اور ایک ٹی سپون چینی اور ہاف ٹی سپون نمک ان کو ہم مکس کر کے سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں تیسٹی بھلے دیپ فرائی کرنے کے لیے کڑائی لے لیتے ہیں اس میں تیل ڈالتے ہیں اور اس تیل کو گرم ہونے دیتے ہیں جیسے ہی تیل گرم ہوگا تو اس میں ہم چمچ یا ہاتھ کی مدد سے میڈیم سائز کی بال کی شکل میں بھلوں کو آئل میں شامل کریں گے زیادہ بھلے آپ نے شامل نہیں کریں کیونکہ ان کا سائز ڈبل ہو جاتا ہے جیسے ہی بھلوں کا کلر ہلکا سنہری ہو جائے تو آپ نے ان کو پلٹ دینا ہے ان کو ہم تب تک بھونیں گے تب تک فرائی کریں گے جب تک کہ یہ سنہری اور کرسپ نہیں ہو جاتے جیسے یہ اپنا کلرز چینج کریں تو بس آپ نے ان کو نکال لینا ہے کسی بھی چھلنے کسی بھی چمچ سے آپ ان کو نکال سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ان کو پیپر ٹاول پر یا آپ نے ان کو کچن ٹاول پر یا ٹیشو کسی بھی چیز پر رکھ کر آپ ان کو ڈرائی کر لیجئے لیکن آپ نے ان کو زیادہ ڈرائی نہیں کرنا کیونکہ ہم نے ان کو ساتھ ہی اس پانی میں شامل کرنا ہے جس پانی کو ہم نے تیار کیا تھا جو بھلے بچ جائیں آپ نے ان کو فریز کر دینا ہے اور مزے سے نیکس فنکشن کے لیے نکال کر استعمال کر سکتے ہیں نیم گرم پانی میں آپ ان کو ڈپ کیجئے گا دس سے پندرہ منٹ تک یہ فرس کلاس اور بہت زبردست بھلے تیار ہو جائیں گے دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے ایک ایک بھلا اٹھانا ہے چاہے تو ہتیلی پر رکھیں چاہے تو فنگرز پر رکھیں اور آہستہ سے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تاکہ جتنا بھی پانی اس نے چوس لیا ہے وہ نکل جائے ایسے بہت زور سے آپ نے اس کو پریس نہیں کرنا کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے اور بلکل یہ سوفٹ اور نرم سے بنے ہیں یہ دیکھئے اسی طرح ایک ایک کر کے آپ نے ان کو نکالتے جانا ہے اور ان کو نچوڑتے جانا ہے اور الگ پلیٹ میں رکھتی جائے اس کے بعد ہم تیار کرتے ہیں بھلوں کا دہی جی ہاں مزیدار سا چٹ پٹا سا یہ دہی میں تیار کروں گی اس کے لئے میں نے لے لیا ہے دو کپ دہی بھر کر اس میں ڈالیں گے وان فور ٹی سپون کالیا نمک ہاف ٹی سپون چینی پسی ہوئی چینی ڈالنے سے اس میں بڑا میٹھا میٹھا اور مزے کا ٹیسٹ آئے گا اچھے طرح ہم اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ابلے ہوئے آلو میں نے ان کو باریک باریک کاٹ لیا تھا ساتھ ہی شامل کر لیں گے ابلے ہوئے چینے لوبیا اور پیاز اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ اور اچھے طرح مکس کر لیں گے آپ اپنی مرضی سے ان چیزوں کی مقدار کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم سرف کریں گے ایک خوبصور سے ڈیش لے لیں گے سب سے پہلے ہم دہی ڈالیں گے جو ہم نے دہی تیار کیا تھا چیزیں ڈال کر یہ بلکو چنہ چاٹ کی طرح ہی دہی بنا ہے لیکن اس میں دہی کی مقدار زیادہ ہے اور چیزوں کی مقدار تھوڑی کم ہے کیونکہ جو بھلے ہیں ان کے ساتھ دہی کا ڈیش بہت اچھا آتا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا میں فریش دھنیا ڈال رہی ہوں اور ہم مزے دار سے دیں نرم نرم سوفٹ روی جیسے سوفٹ سے اور ٹیسٹی بھلے رکھ رہے ہیں اس کے اوپر میں تھوڑا فریش دہی ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے چٹنیا جی ہاں سب سے پہلے ڈال رہی ہوں میں املی کی چٹنی اس کے بعد ڈالوں گی ہری چٹنی ہری چٹی کی ریسپی میرے چینل پر مجود ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس پہ ہم ڈالیں گے چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ ڈال دیجئے یا پھر کوئی بھی سپائس ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں اس کے اوپر انار کی دانی انار کی دانوں کا ٹیسٹ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بھلوں کے ساتھ بہت اچھا آتا ہے ساتھ اس کے اوپر نمکو ڈال رہی ہوں اور پھر ہرہ دھنیا امید ہے آپ کو یہ ٹیسٹی اور جھٹ پٹ بن جانے والے دائی بھلے پسند آئے ہوں گے آپ کو ریسٹن جانے کی ضرورت نہیں آپ گھر پر ہی اس کو بنا کر انچوائے کر سکتے ہیں رمضان میں یہ دسترخون کی شان ہوتے ہیں ہر افتار میں یہ بنائے اور کھائے جاتے ہیں آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی اور مجھے کمٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہ آپ کو کیسی لگی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا ریسپی کو اپنے فیملی اینڈ فرنس میں ضرور شیئر کرجئے گا پھر ملیں گے بہت زبردست اور نیو ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی